اور آپ شک کرتی ہیں افان پر یہ بات آپ نے سیسی بتانے کیونکہ افان آپ کو بتانے ہمارا دوست ہے وہ خود بھی بتا دے گا سیسی نہیں دیکھیں شک کرنے کی کہا اگر کوئی وجہ دینا تو پھر شک بھی کیا جاتا ہے جہاں تک آپ کے husband و wife کا relation ہوتا ہے نا وہ چلتا ہے اعتبار اگر اعتبار نہیں ہے نا تو کچھ نہیں ہے اگر آپ کے husband اور wife کے اگر ہم نے space کی بات کی ہے نا تو space کی بات کیوں کی ہے کیونکہ ہم اعتبار کرتے ہیں میں night duty پر ہوں میں اکیلی ہوں افان اکیلے افان شک کر سکتے ہیں نہیں کرتے افان کمبرٹ میر تھے ادھر تھے میں شک کر سکتی تھی میں نہیں کیا ہم نے ایک دوسرے پر اعتبار کر کے دوسرے کو موقع دیا ہے اگر وہ میرا ہے وہ میرا ہے اگر وہ میرا نہیں تو میں کچھ بھی کر لوں وہ میرا نہیں اگر اس نے میرا رہنا ہے نا تو میں جتنا اس کو کھینچ کھینچ کہ اس کو پیچھے پڑ پڑ کے بلا کے کس کے پاس جاری کیا کر رہے ہوں اگر اس نے میرا نہیں ہونا نا اس سے کسی کا نہیں اس نے آنا ہی نہیں میرے پاس یعنی آپ کے سمجھتے ہیں کہ کنٹرول نہیں کیا جا سکتا کنٹرول کرنا چاہیے بھی نہیں اچھا اگر وہ بندہ آپ کا ہے وہ آپ کا ہے اگر وہ بیوی آپ کی ہے وہ آپ کی ہے اور یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے اتبار کے بغیر نہیں چل سکتا میرے خیال سے میں اگر زندگی بار سوچتی رہوں کیا کر رہا ہوگا ہسپیٹل نے پیشنٹس ختم ہوگی مجھے نہیں پتا وہ بیڈیو بنا رہا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا وہ پیشنٹس کے بعد اس کی اگلے دن پورے کلینک کی سیٹ اپ کی چیزیں دیکھنا مجھے نہیں پتا وہ کیا کیا کر رہا ہوتا ہے اس طرح زندگی نہیں چلتی you have to move on you have to think about ایک دوسرے کو کیسے لے کے چلنا ہے جو شک کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اور موقع دینا چاہیے ٹھیک ہے کھلا موقع دو توڑ کے تو دکھائے توڑے گا دیکھتے ہیں لیکن اعتبار نہیں توڑے گا اور موبائل چے کرتی ہیں آپ ویسے ہم ایک دوسرے کا نہیں کرتے اب کرنا بھی ہو تو اٹھا کے سامنے دیکھ لیتی ہوں اگر ہو تو کبھی تنگ کرنا دیکھایا تو یہ لو دیکھ لو کچھ نکلا تو نہیں ایسا نہیں ایسا کچھ نکلا مزی کی بات ہوتی ہے لوگ اکثر لڑکیاں میسیز کرتی ہیں بہت کرتی ہیں مجھے کھل کے ناجی دیکھو یہ دیکھو ناجی کیا کہہ رہی اکثر کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کو اتنا کمفرٹ زونے رکھا ہے نازش یہ دیکھو میں صرف یہ دیکھو ناجی یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے پھر میں ہستی ہوں جواب دے دیں کہتے ہیں کیا دوں کہ یہ لکھ دے گا چلا لکھ دیتا ہوں مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہم فرنڈز کی طرح لے کے چلتے ہیں اگر میں ہر اب دیکھیں میری بات سنیں he is a celebrity he is a media person اگر وہ سب نہ بھی ہو he is a man لڑکیاں پیچھے آتی ہیں لڑکیاں آئیں گی میرے لئے important کیا ہوگا افان ان کو کیا response دیں گے میرے لئے important نہیں ہوگا کہ لڑکیاں کے کیا کہہ رہی ہیں میرے لئے important ہوگا وہ response کیا دے رہا ہے is he loyal to me and obviously he is loyal to me اچھا ہاں یہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ یہ لڑکیاں آپ کے پیچھے کیوں آئیں کچھ ایک question بنتا ہے یا لڑکیاں آپ کے پیچھے کیوں ہیں ہاں جی کچھ لوگ میری میں نے ایک ایسی podcast پر مجھے بتا دی کہتے ہیں ایک celebrity تھی میں نام نہیں لیتا میں نے اسے سوال کیا کہتے ہیں میں تو بہت ہی خیال لگتا ہوں لیکن میری wife میری اس بات پر بھی class لیتے ہیں کہ آپ کو لڑکی کا message کیوں آیا میں نے تو نہیں کروایا خود آگئے یہ بات تو understand کرنے کی اب اگر suppose suppose افان کو اتنے inbox میں خواتین کے مردوں کے لوگ کے question آتا ہے مجھے یہ مسئلہ ہے اب میں کہوں یار اس نے آپ کو یہ message کیوں کیا اس کا phone تھا اس کا mobile تھا اس نے message کر دیا تو وہ اس میں افان کا کیا خصور ہے سیدھی سی بات ہے لوگ بہت آتے ہیں بہت approach کرتے ہیں then again میں افان سے کہتی ہوں میری لیے important ہے آپ کا response آپ ان کو کیسے gator کرتے ہیں ان کو deal دیتے ہیں share دیتے ہیں کیا کرتے ہیں اور جو کہ مجھے پتا ہے فان مجھے خود دکھا ہی دیکھو میں اپلائے کیے carry on ابھی اپنے inbox کی بات کی messages آتے ہیں problems آتے ہیں بڑا ایک بہت ہی common problem ہے پچھلے دن ابھی ایک دوست آئے ہوتے میرے پاس ڈاکٹر نے ان سے پوچھا تھا پی سی اوز کا لڑکیوں میں polycystic obvious اور یہ آج کل بالکل ہی common ہے اس کی وجہ سے pregnancy میں بھی problems ہو رہی ہیں پھر ظاہری بات وہ سارا ایک circle چیزیں آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا reason کیا ہے کیوں ہوتا ہے یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا اب اتنا ساتھ کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے کوئی solution کیا ہے اس کا دیکھیں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے important وہ ہے obesity جو ہمارے ہاں جو ہماری خوراکوں کی وجہ سے جو ایک مٹاپہ ہے وہ خواتین کے اندر especially جو بچپن سے childhood obesity اگر ہم اپنی بچیوں کو ابھی سے monitor نہیں کریں گے تو آگے جا کے childhood obesity پھر obesity پھر diabetes پھر PCOS پھر infertility یہ ایک ایسا vicious cycle ہے جو کہ وہ بچی کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گی شروع سے control رکھیں کچھ خاندانوں میں ہوتا ہے کہ ماں کو ہے تو بچیوں کو بھی ہو سکتا ہے کچھ جگہوں پہ اگر خوراک monitor نہیں ہے ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ بیجیا انیوہ کھا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے PCOS بننے کی اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو chicken ہے steroid جس میں ہوتے ہیں steroid والے جو broiler والی مرگیاں ہوتی ہیں اگر آپ steroid والی چیزیں کھا رہے ہیں وہ کھانا جس میں steroid induced ہے تو پھر بھی یہ چیز PCOS کی طرف لے کے جاتی ہے اگر آپ کو PCOS ہو گیا آپ کو لڑکیوں کو نظر آتے ہیں ان کا وزن بہت بڑھا ہے ان کے periods irregular ہیں ان کے چہرے پہ بال آ رہے ہیں ان کے مردانہ فیچرز بننا شروع ہو گئے ہیں یہ وہ ایسے ان کے ہارمونز ان کی infertility ان کے پیٹ کے چربی آنا شروع ہو جاتی ہے وزن ایسا ہوتا ہے جو کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا ان سے ان کو نہیں سمجھا رہا ہوتا temper issue stress زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سب کا چیز جب آتی ہے تو آپ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں کہ مجھے یہ سب چیز ہو رہی ہیں آپ کی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں ultrason ہوتے ہیں ہارمون کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اسے پتہ چل جاتے ہیں فورا کہ ان کی جو انڈہ دانی ہے اس کے اندر جو انڈے ہیں وہ typical وہ پانی کی تھہلیاں سی بن جاتی ہیں اور وہ جو پانی کی تھہلیاں ہیں وہ اصل میں polycystic ovarian syndrome ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی تھہلیاں سب سے important چیز کو روکنے کی ہے کہ آپ وزن کم کریں جن خواتین کو وزن کم کریں جن کو infertility کا بھی issue آتے ہیں ان کو سب سے پہلے کہتے ہیں وزن کم کریں اور اسی 2-3 مہینے کے اندر ہم ان کو دوائیاں دے کر عدویات fertility planning کی طرف بھی لے جاتے ہیں اب لوگوں نے جب PCOS کے علاج میں ضروری ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کا weight control ہو اور normal life کی طرف اس کی عدویات الگ ہیں ایک ہوتا ہے pregnancy pregnancy کے لئے عدویات لینا وہ ایک الگ cycle چلتا ہے تو وہ اس خاتون کی نویت اس کی ضرورت اس کی age اس کی met marital life کے حساب سے فیصلہ لیا جاتا ہے اور then again دوائیاں یہاں پہ بتانے کے بجے important point ہے اپنی gynecologist کو لے کے چلو lab test لے کے چلو ultrosound لے کے چلو کیونکہ follow up ultrosound follow up آپ کے test وہ important ہے اور اگر آپ وزن کو شروع سے کم رکھیں گھی بزار کی چیزیں میدہ کاربز بیجا ان چیزوں کو آپ ناکھ ہیں چینی شگر چکنائی آپ کا وزن کنٹرول رہے گا وہ لوگ کہتے ہیں ہم walk کہاں کریں ہمارے پاس تو چھوٹا گھر ہے جگہ نہیں ہمیں باہر جانے کی اجازت نہیں میں تو کہتی کمرے کے اندر بھی walk کی جا سکتی کمرے کے اندر آپ چکر لگا سکتے بس آپ کی walk کم سے کم 40 minutes ہو جس میں ہرٹ rate تیز ہو ہنڈرڈ سے زیادہ ہو نورمل ہرٹ ریٹ آپ سکتی پیسیویس کا علاج سب سے پہلے اور important ہے ہی وزن کو کنٹرول کرنا اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پیسیویس سے جان ہی چھوڑا سکتے ہیں